اسلام علیکم فرنڈ ملک میں جو مہنگائی گئے کہ توفان آیا اور پٹرول پھر سے مہنگا ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور وہ ہو گا تین سو کے قریب انہوں نے لے کے جانا آئی ہے ایم ایف کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے تو پاکستانی قوم کا پتہ ہے کیا حساب ہے یہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی دور میں ایک بادشاہ تھا اور اس کی قوم جو ہے نا وہ پاکستانی قوم کی طرح ہو گئے مطلب میں احتجاج نہیں تھی کرتی وہ بولتا ہے نہیں تھی اواز نہیں تھیhereں اٹھاتے جو مرضی ہو جائے تو اس نے سوچا یار ان کو جھگانا چاہیئے تو اس نے مہنگائی کرنا شروع کر دی ایک مینہ مہنگا کی قوم چپ روتے دوتے رہے احتجاج نہیں کرنا بس رو دو کے چیزیں دوسرا مینہ اس نے دیکھا ابھی بھی نہیں رو رہے اپھر مہنگائی کر دی تیسرا مینہ اس نے دیکھا پھر مہنگائی کر دی تو وہ بول نہیں رہے تو اس نے سوچا یار ان کی غیرت工作 جھگانے کیلئے کچھ اور کرنا پڑے گا اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور بولا کہ بھائی جان ہر ایک چونک میں ایک بندہ چھتر مارنے والا کھڑا کر دو اور ہر بندے کے کہو صبح کام پہ جانے سے پہلے ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے اس چونک میں آئے دس چھتر کھائے اس کے بعد کام پہ جائے کہ شاید اس طرح ہماری قوم کی جوانا گیرے جا کے احتجاج کرنا شروع کر دیں وہ کام اس نے شروع کر دیا وہ چھتر کھانے کے بعد جوانا کو بڑے اس علاقے کے کٹھے ہوئے ان نے جا کے کہا جی ہم بادشاہ سلامت سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں یہ چھتروں کے معاملے پر تو بادشاہ سلامت صاحب بڑے راضی ہوئے کہ چلو کسی طرح میرے قوم کی غیرہ جاگی ہے تو میری قوم ماشاء اللہ سے جوانا احتجاج کرنے لگی ہے میں اس سے سوال کرنے لگی ہے اس نے کہا جلدی سے بلاؤ بلاؤ وہ بندے گئے بڑے گئے ادھر تو انہوں نے جا کے پتا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب عالی بادشاہ سلامت چھتر کھانے والے بندے بہت زیادہ ہیں لیکن چھتر مارنے والے بندے بہت کم ہیں تو ہر چونک میں ایک ایک دو دو چھتر مارنے والا بڑھا دے تاں کہ ہم ڈیوٹی سے لیٹ نہ ہوں اب سیم حساب جو ہے نا پاکستانی قوم کا ہے پاکستانی قوم کی پہلے انہوں نے پٹرول مہنگا کر کے غیرہ ٹیسٹ کی خلاص احتجاج نہیں کیا کسی نے ان کی دلیری ہوئی انہوں نے بچڑ بھی پیش کر دیا ابھی ان کی اور دلیری ہوئی اور پٹرول بڑھائیں گے اور ہماری قوم دیکھیں پٹرول مہنگا ہوا ہے کوئی نہیں بولا کسی نے اوف تک نہیں کیا احتجاج ریکارڈ ہی نہیں کروایا آواز نہیں اٹھائی تو پٹرول مہنگا ہونے کی سن کے پوری بائیکیں لے کے ساری قوم پٹرول پمپوں پہ پہنچ گئی ایسی قوم کے ساتھ یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے کیونکہ آواز نہیں ہتجاج نہیں کرتے ہم آواز نہیں اٹھاتے بولتے ہی نہیں ہم وہ ایک بندہ تھا جو پاکستان کے ساتھ مقلس تھا جو اس قوم کے لئے تھا آج بھی بچارہ رو رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے عمران ہاں لیکن ہماری قوم یہی ڈیزارو کرتی ہے یہی جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ابھی بھی نہیں بول رہے بھئی ابھی بھی نہیں بول رہے حمد ہے